جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انجم اجاز جو کہ آرگنائزر ہیں آج کے اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے چونکہ پاکستان پبلک ایٹرس کی جانب سے آج کا یہ میڈیکل کیمپ جس کا انعقاد لکھنے والا میں کیا گیا ہے انجم اجاز آپ سے بات کریں گے اور ان سے جانے گے کہ آج کے اس میڈیکل کیمپ کو لگا کر ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے سلام علیکم سر وعلیم السلام سر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے بڑا خوبصورت انتظام کی آج لکھنے والا کے اندر یہاں کے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کیسی کیسے جس بات ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ما شاء اللہ اتنا اچھا انہوں نے پورا یہ سیٹ اپ جو ہے بنایا ہے ماشاء اللہ ساری ٹیم یہ مبارک باگ کی حق دار ہے اور سپیشلی میجر سپیشلی جو چیئرمن ناصر صاحب ہیں وہ جنہوں نے یہ ساری ٹیم کو ارگنائز کیا یہ سارا سلسلہ بنایا ماشاء اللہ جی بہت زبردار سے اچھا میرے ساتھ اس وقت افتقار احمد سعید جو کہ مینیجنگ ڈریکٹر ہیں پاکستان پبلی کے ٹرس کے وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ایک میں ان سے ایک زمینی کے ورسن اور کر دوں انجم اجاز صاحب سے سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیونکہ یہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے یہ چیز آ جاتی ہے میڈیکل کیمپ تو اس سے پہلے بھی آپ نے اس طرح کے کام کی ہیں انسانوں کی فلاہ کے لیے لوگوں کی فلاہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے اندر قدرتی ایک جذبہ تو ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت انسانیت کی خدمت کرے اور اس کے لیے ایک خاص پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے پلیٹ فارم ہوگا تو بندہ کا صحیح پر فارم کر سکتا ہے کیونکہ انڈویجول جو ہوتی ہے کسی کی ایفرڈ وہ اس طرح رنگ نہیں لا سکتی ماشاءاللہ جی چیرمین ناصر صاحب نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے میرا خیال ہے کہ اور لوگوں کو بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس طرح اس کی کامیابی کے پیچھے مین چیز جو ہے وہ ایک کولیکٹیو ایفرڈ ہے